سورت القحف قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے اسے ہر جمعہ پڑھنے کی تاقید ہے جو شخص اسے ہر جمعہ کے روز پڑھے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے ایک خاص روشنی عطا کریں گے اسی طرح اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابتدائی دس آیات کو بھی زبانی یاد کر لیا جائے اور آخری کو بھی تو دن کی کسی نماز میں اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو اس طرح انشاءاللہ وہ فضیلت جو اس کی حاصل ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں آیا ہے اور یہ حدیث بھی ضعیف جدن ہے صرف ضعید نہیں بلکہ ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف ہے لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آیا ہے وہ میں وہاں آپ کو بیان کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے اور اس کے لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی عجر ہے اور جو اس کو جمع کے دن پڑھے تو اس جمع سے لے کر جمع تک یعنی اگلے جمع تک اور تین دن کے زیادہ بھی گناہ وخش دیے جاتے ہیں اور جو آدمی سوتے وقت اس کی آخری پانچ آیتیں پڑھے تو وہ رات کے جس حصے میں بھی اٹھنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا سورت کہا بہرحال ایک اور حدیث میں اب یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی ہے کہ جو اسے جمع کے دن یا جمع کی رات میں پڑھے گا یعنی جمع کی رات وہی جو جمع سے پہلے آ جاتی ہے وہ فتنے سے محفوظ رہے گا اور ایک اور آباس سے پتہ چلتے ہیں کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور اس کی جو پہلی دس آیتوں سے متعلق حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے کہ جو شخص اس کی پہلی دس آیتیں پڑھے گا یاد کرے گا وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا اسی طرح اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ قہف پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھنے سے تو ظاہر ہے سکون نازل ہوتا ہے یہ جانور کو کیا ہو گیا جو اچھل گود کر رہا ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھاپ رکھا تھا صحابی نے اس واقع کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے ہمارے گھرانوں میں سکون کیوں نہیں رہا اس میں بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میزک کی آوازیں تو دن رات بلند ہوتی ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز کم ہی سنائی دیتی ہے اس کے لئے میں یہ سیجسٹ کروں گی کہ ایک تو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز فجر کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کریں کہ آپ کے آس پاس کی چیزیں سنیں آپ کے گھر کے افراد سنیں در و دیوار سنیں کیونکہ جہاں جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی وہ سب چیزیں آپ کے حق میں گواہ بنے گی